ایک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اگلی خبر کبرک کریں گے کرنال کے بستارہ سے حال ہی میں گرفتار کیے گئے چار آتنکیوں کا پولس ریمانڈ آج ختم ہو رہا ہے حسنہ پولس ایک بار پھر ان چاروں کو آج کوٹ میں پیش کر سکتی ہے حالانکہ کوٹ میں پیشی کے دوران پولس ایک بار پھر ان چاروں کے لیے ریمانڈ کی مانگ کر سکتی ہے کیونکہ پولس کے مطابق سوال جواب کا دور ابھی باقی ہے کئی جانکاریاں جھٹایا جانا ابھی باقی ہے ان چاروں آتنکیوں سے حرینا پولس کے علاوہ دوسرے راجیوں کی پولس بھی پوچھتاچ کر رہی ہے ساتھی جانچ ایجنسیاں بھی جانکاریاں جھٹا رہی ہے حزبی چارج ان چاروں کا پولس ریمانڈ ختم ہو رہا ہے کوٹ نے چاروں کو دس دن کا ریمانڈ دیا تھا اور آج یعودی پوری ہو رہی ہے اس ریمانڈ کے دوران ان چاروں نے پولس پوچھتاچ میں کئی بڑے خلاصے کیے تھے چاروں سے کئی اہم جانکاریاں بھی ملی ہیں پاکستان میں بیٹھے آتنکی رندہ کے کہنے پر یہ آتنکی ویسپوٹک لے جا رہے تھے اور اس کے لیے گاڑی کی نکلی آر سی اور نکلی نمبر پلیٹ کا استعمال انہوں نے کیا تھا اسے لے کر نتن نام کے ایک اور شخص کو پولس نے گرفتار بھی کیا ہے ساتھی اس معاملے میں پیسوں کے لیے ان دین اور حوالہ کا بھی معاملہ سامنے آ رہا ہے پولس حالانکہ ایک بار پھر ان چاروں کے لیے کوٹ سے ریمانڈ کی مانگ کر سکتی ہے پولس کے مطابق کئی اور اہم جانکاریاں ابھی جھٹانی باقی ہے پوچھتاچ میں ان چاروں نے مانا تھا کہ اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کے کنسائنمنٹ خودش میں الگ الگ جگہ پر پہنچا چکے ہیں جیل میں راجبیر نام کے ایک قیدی کے ذریعے ایک آتنکی گرپریت پاکستان میں بیٹھے رندہ کے سمپرک میں آیا تھا اس کے بعد انہوں نے ویس پھوٹکوں کو ڈرون کے ذریعے فروزپور پہنچایا اور فروزپور سے لے کر اسے تائے جگہ پر پہنچانے کی کوشش یہ چاروں کر رہے تھے